چاہے لیکن میں بہت امپورٹنٹ بات کرنے جا رہا ہوں چاہے آپ کو یقین اس کو بیٹا بجائے چاہے آپ کو یقین اس کے در سکار بجائے چاہے آپ کو یقین ہے پڑھنے والا گلوکار ہے کیوں؟ اس لیے کہ امپورٹنٹ چیز آپ کے لیے آؤٹپوٹ ہے اگر وہ آؤٹپوٹ یقین ہو کہ متناسب بے مجابر سے لاب ملاب ہے چاہے اس میں گٹار نہ بجھ رہا ہو چاہے وہ گلوکار نہ ہو کوئی آنڈڑتا ہے لیکن آپ کو یقین ہو گیا کہ وہ تناسب مجابر سے لاب ملاب ہے تو سورج میں وہ سنب آ رہا ہوں اور وائس فرزا جا ہے کہ باوجود اس کے گلوکار پڑا باوجود اس کے اندر گٹار اور سیطان بجائے لیکن آپ کو یہ یقین ہے کہ جو آؤٹپوٹ ہے لیکن امپورٹنٹ چیز میں پھر بتا دوں آؤٹپوٹ ہے آپ کے لئے چیزوں کیا بجھ رہا ہے کون پڑا ہے یہ آپ کے لئے پڑنٹ نہیں ہے اس کے آپ کو دانتوں نہیں ہے آپ کا دانتوں کا چیز ہے کہ آؤٹپوٹ کیا ہے کیا چیز سماعت میں آ رہی ہے کیا چیز آ رہی ہے آؤٹپوٹ کیا ہے تو اگر آپ کو یہ یقین ہے کہ آؤٹپوٹ ایسا نہیں ہے اس کو کوئی دانا نہیں کہے گا اس کو کوئی لاؤد آپ کا دانا نہیں کہے گا کوئی اس کو انڈین سانٹ نہیں کہے گا اگر آپ کو یقین ہے تو آپ کے لئے سننا جائے چاڑے دلوکار پڑھنا چاہے بنا پڑھنا لیکن یہ دونوں کنڈیشنس کا مہنگ ہوئی یعنی یا اس بات کا یقین ہونا کہ یہ آؤپٹ لاہو لاہو والی ہے یا اس بات کا یقین ہونا کہ یہ آؤپٹ لاہو لاہو والاہو نہیں ہے یہ یقین کا مہنگ ہوتا ہے اکثر اوقات آپ کے ساتھ کیا ہوئے شک ہو جائے اکثر اوقات جب بھی آپ کے ساتھ میں کوئی میوزک جلا کسی نے کچھ پڑھا اسلامی چیلنج سے کچھ آیا کسی نے نوہا پڑھا اور نوڑے کے بارے میں سوال کرتے ہیں لوگ تو ایسا ہی کرتے ہیں مولا صاحب لگتا ہے تو کیسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ کوئی گانے سے مل رہا ہے یہ آپ کا سوال بتا رہا ہے کہ آپ شک میں دیکھیں اچھی آواز سوتم حسن اچھی آواز گھما کے گناہ پڑھ دینا یہ دینا نہیں ہے تو بہرحال غیرہ بھی جیسے جائے گا ہے آوٹکٹ اہن اکثر آپ ہمیں کے آواز شک ہوں گا کہ کیا یہ آوٹکٹ جو ہے یہ لعو لعب والا ہے یا نہیں ہے جب شک ہو تو شک کا ایک قانون ہے کہ پھر اس صورت میں آپ کے لئے نہ تحقیق کرنا واجب اور نہ اس کو اپتر کرنا واجب آپ کو سنکتے ہیں تو پس جہاں جہاں آپ کو شک ہے کہ یہ لعو لعب والا بنا یا نہیں بنا آپ کے لئے اس آوٹکٹ کو سننا جائز ہے چاہے آپ دیکھ رہے ہوں کہ اس کے اندر اٹھا ہو جائے چاہے آپ دیکھ رہے ہوں اس کے اندر گلوکار جو ہے اس کو گا رہا ہے تو یہ ہو گیا موسیقی کا ایک اس سے زیادہ خلاصے کے ساتھ میں بیان نہیں بسکتا ہے سوال یہ ہے کسانی مشکلات کے سبب بہت سے نوجوان اچھی جوگ کے حصول کے سلسلے میں بینک میں نوزری کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کیا ہر قسم کے بینک میں نوزری جائز نہیں بلخصوص آج کچھ بینک اپنے نظام کو اسلامی بینکر نظام پر تصور کرتے ہیں اولاً تو وہ نہیں معلوم کس طرح سے اولاً تو وہ سنت کے مطابق ہوتے ہیں ہر قسم کے مطابق ہوتے ہیں جن کے بارے میں ہمیں کوئی سکر نہیں کی کیا صحیح کیا حالت ہے خیر بہت جو قلاصہ اصابات کا ایک آدمی جائے وہ بینک میں جوگ کرنا چاہتا ہے بینک کے اندر دیکھیں اصابات بہت سکا جواب تصیلی جواب ہے ہم نے خالق بہت سارے قومی دیانے سے جواب دیکھوں میں بہت اشارہ کر دیتا ہوں کہ بینک میں جوگ کرنے کا مسئلہ ہر وہ دیپارٹمنٹ ہر وہ جگہ ہر وہ جوگ جس کے اندر آپ اس انٹریس کے ساتھ کسی قسم کا تابند کر رہے ہیں حتیٰ یہاں تک مثلا آپ اس پائل کو جس میں انٹریس کا اکاؤنٹ پر آیا لکھتا ہوا ہے کلرچ کے آپ لے جا کے اس کی منیجر کی دیکل پر رد رہے ہیں یہ بھی ہاں تب سوشیجز میں کیشئر بھی آگیا منیجر بھی آگیا ہر قسم کی لوگ آگیا تا آپ اپرادی فرماتے ہیں کہ انجینیرنگ ڈپارٹمنٹ بینک آہے وہ اس سے مستثنہ ہے مثلا انجینیرنگ ڈپارٹمنٹ سے مناہت وہ جو بینک کو ڈیزائن رہتنے کی بیٹنگ کیسی ہے کیسی نہیں کسی طریقے سے باس وہ ڈپارٹمنٹ جو ڈپارٹمنٹ بیٹی ورائر کے ڈپارٹمنٹ جس میں سوٹ اپلی لیندن میں نہیں ہوتا ہے سامان آتا کچھ ہواید آتا ہے وہ صرف اپنے بیر آنسر لے ہو آپ سے ایک عزت مانگتے ہیں جو ان میں رکھا اس میں اپنے رسطورون کے اندر یا بیر آنسر اس کی عزت مانگتے ہیں اس میں اس ڈپارٹمنٹ میں عزت آتے ہیں جس میں کوئی صورت تلیل دن نہیں ہونا اور لیندن میں صورت کے معاملے میں کوئی خونہ پر مدل بھی براہ راست تو اس صورت میں اس ڈپارٹمنٹ میں آپ کام کسکتے ہیں اب اگر مجبوری ہے بہت زیادہ پریشانی ہے اور ان کو نوبری نہیں پتھ رہی ہے تو پھر یہ دیکھا جائے گا کہ کیا چیز زیادہ ہے میں دیکھ ایسا تو بہت درا سے نظرے اور موت اور زندگی کا سوال پیدا نہیں ہوتا واقعی موت اور زندگی کا سوال آگیا ہے حرج اور مرد حرج شدید آگیا ہے اس صورت میں اس حد تک کہ یہ حرج دور ہو جائے اس پیریٹ تک اور اس حد تک مجبور جاب کیا جا سکتا ہے لیکن میں بتا دو وہ حرج اور مرد بانی سوال اتنی شدید زحمت پھر نہیں جاتا ہے میں تل قصد موت اور زندگی ماری کہہ دیتا لیکن اس لیکن اس کا قانون نہیں ہے کہ حرج اور مرد میں مثال لیکن بتا دیتا ہوں تا کہ آپ پتا جن جن ہے کہ مراد کیا آگ ایک آدمی ہے سامنے اس کے جو ہے وہ ایک کتہ مرد پڑا ہے اور وہ مرنے کے ضعیر ہے اگر وہ نہیں کھائے گا تو کتہ اگر وہ نہیں کھائے سکتے کو تو مرد جائے گا تو یہاں پر جائز بچانے کے لیے اب واجب ہوگا کہ اتنی نقدار اس کے گورس کی کھائے اگر کھا سکتا ہے اس کی زندگی بچی رہے تو یہی تغییر ایسی سکیل اور ایسی گنجی جائز جیسے ہی اس کو موقع ملے یہاں سے نکلنے کا جیسے وہ ہر جس کا دور ہو جائے اس جاگ پچھو جائے باقی جو اہل سنت کے بینک ہیں سنسلہ نہیں چلے گا اگر اس مصور کا کام ہوگا تو اس میں جو کرنا آرام رجی آمیر ہاں نہیں بیٹھ جاتا ہے سواتین سے چیٹنگ کے بارے میں متضاعت رائے سننے میں آئی ہے اس سنسلے میں شہد کی جائے آئی ہے جو آخر اتنا مجھ تک آئی بھی میں یہ اقتلا ملی اس قسم کی دیکھ وہ ہی ہے جو نامیرم کے ساتھ اتنا مسئلہ ہے کہ اگر حرام مختلہ ہو رہے تو صورت میں حرام رہے گا حرام مختلہ نہیں ہو رہے تو حرام نہیں رہے گا لیکن غائب میں آپ پر بتا دوں کہ جتنے ذھوکے سن ہوتے ہیں کیا ہے آخر ویسی اتنا بھی سمال آرہے ہو بینک کی جاب نہیں مل رہی ہو لیکن جتنگ مل جتنگ مل جتنگ 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 یہ وہی والی بات آجاتی ہے کہ بلا ضرورت کرنے کی ضرورت نہیں خواتین سے اور اگر حرام ملوپس ہونے کا احتمال نہیں ہے آرام میں پتہ نہیں ملوپس ہوں گے پکت ایک بات ہو رہی ہے ٹیک ہے پکے آپ چندہ ہے اتنا یعنی اتنا آپ چھٹنگ کر سکتے ہیں لیکن میں مشکل آپ پہ روگا کہ آگ اور کابس یہ دونے جتنے قریب ہوں گے اتنا خطر بڑے ہم بڑے ہوا چلی رہے یہاں پر مکس گردن کی سائے مسائل جو کل رہے ہیں میں تقلیل ویٹی ایسٹی کو یاد اور باب نہیں کہنا جاتا باب فہم ہی ہزاری ہے یہ بعض ہمارے جو انٹلیکچول اور بعض ہمارے کہتے ہیں کہ آزاد ذہن کے گھوٹے اگر ذہن کے لوگ نہیں اچھی سوٹ رکھتے ہیں اچھی فکر رکھتے ہیں تو یہ بات یاد رکھیں ان کا نظریہ ہے کہ جتنا بچے کو مانا کرو کہ شیشے پتھر نہیں مارے اور یاد جتنا روکیں کہ اتنا زیادہ اٹھیکشن پیدا ہو کی ایسا ہے جن بھوت پر ہی تاہرہ بھٹھا یہ ساتھ وہ دیکھیں رکھتے ہیں